پیٹی آئی پنجاب کے نگران مزریالہ کی تقروری کے لیے دوسرے راؤنڈ کا آج آخی روز پارلیمانی کمیٹی کے پاس ایک نام پر اتفاق کے لیے آج رات دس بچ کر دس منٹ تک کی محلت پارلیمانی کمیٹی کا اصلاح ساج لاہور میں ہوگا حکومت کے جانب سے میاں اسلام اقبال راجب اشارت اور حاشم جمع بخت جبکی اپوزیشن کے ملک احمد خان ملک ندیم کامران اور حسن مرتزا سر جوڑ کر بیٹھیں گے کسی نام پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد ہو جائے گا اور اٹھالیس کھنٹوں میں چار میں سے کسی ایک شخصیت کو نگران مزریالہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا وزیریالہ پنجاب کے زیرے صدارت آلہ سطح کا مشاورت اچلاس نگران وزیریالہ اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تباتلہ خیال پرویسی لاہی نے کہا کہ نگران وزیریالہ کے نامزدگی کے لیے اوپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے حزب اقتلاف نے ایک بار پھر معاملات کو متنازع بنایا کھولے دل سے بہترین نام دیئے افسوس ہے اوپوزیشن نے ہمارے اچھے رویہ کے باوجود منفی طرز عمل اپنایا ہے پاکستان مشکلوں سے باہر نکلے گا اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ لوگ جانتے ہیں اور آج جو پاکستان کا جو یہ میڈ مین جو ہے میں میڈ مین کہہ رہا ہوں آج جو حشب کر گیا ہے آج اس کے چار سال جو ہیں وہ درہ میرے چار سالوں کے ساتھ درہ اس کا مطابلہ تو کریں پاکستان مشکلات سے نکلے گا ہم نکالیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن میں پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کے چار سالہ دور کا مسلمی قنون کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے مسلمی قنون کے دور میں لوگ زیادہ خوشحال تھے ملک اپنی ذات کے گرد گھمایا گیا انہوں نے گجنوالا کے جلسے میں ہر بات کھول کر رکھ دی تھی کسی کی شکل چھپی ہوئی ہے نہ کسی کا نام چھپا ہوا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں پنجاب میں انتخابی شیڈول جاری نہیں ہوا ہو سکتا ہے تین ماہ میں الیکشن نہ ہو صبحی اسمبلی کے انتخابات میں نون لیگ کامیابی حاصل کرے گی مسلمی قنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز آئندہ الیکشن کے بعد وزیراعظم کوئیوں نہیں بن سکتی نیون لیگ میں تمام لوگ متحد ہیں تمام انتخابات کی مہم نواز شریف چلائیں گے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کے نمبر سپورے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں سابق وزیراعظم عمران خان کا برطامنی نشیاتی ادارے کو انٹریو کہا اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو رات و رات ختم کرنا ناممکن ہے سویلین حکومت کے پاس اگر ذمہ داری ہے تو اکتیار بھی ہونا چاہیے اکتیار کسی اور کے پاس ہو تو سسٹم نہیں چل سکتا مسید کہا وہ قاتلانہ حملے کے بعد خود کو اب محفوظ تصور نہیں کرتے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ خوف سے اندر بیٹھ جائیں بھرپور مہم چلائیں گے روس اور پاکستان کے درمیان وزراء کی سطح پر مذاکرات کا تیسرا روس پنبجلی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق روس متبادل توانائی میں بھی پاکستان کی معاونت کرے گا دونوں مالکہ ریلوے انجنئرنگ میں تعاون پر بھی اتفاق ذرائع کے مطابق روس اور پاکستان نے تجارتی ادائیوں کا طریقے کار بھی تیہ کر لیا مقامی کرنسیز میں لین دین کرنے کا فیصلہ سمگلنگ کی روک پھام کے لیے پاکستان کسٹم اور روسی محکمہ کسٹم میں مہاہدہ ہوگا بلوجستان کے مختلف علاقوں میں روئی کی گانوں کی برسات کوئٹہ میران سے برف باریکہ سے اصلاح چاری ہر شہر نے سفید چادر اوڑ لی کلا عبداللہ میں برف میں مدعدد گانیاں پھنس گئے لیویز نے رسکیو کیا مستونگ پشین سبی مسلم باہ کلا سیف اللہ میں بارش ہوئی سردی کے شتیت میں اضافہ اندر پنچاب کے بیشتر علاقوں میں بارش سے فضا دھل کر صاف ہو گئی ملتان میاچنو اکارا پاک پتن میں بھی باطل برس پڑے لاہور فیصل آباد شنگ سانگلا ہل میں پونہ باندی محکمہ موسمیات نے اسلامباد گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر میں بھی بارش کی پیش کوئی کر دی پہانوں پر مزید پر پاری کا امکان تھے بلدیات انتخابات کے دوران ہنگاو مارائی کا مقدمہ کراچی کے انصداد درشتگردی دالت نے پی ٹی اے رہوما علی زیدی کی بوری زمانت منصور کر لی اٹھائیس جنوری تک پولیس کو گرفتاری سے روک دیا عدالت کی تیس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم بلال غفار سعید آفریدی اور دیگر پہلے ہی زمانت پر ہیں موٹروے ایم سکس میگا کرپشن سکینڈل ڈیپری کمیشنر مٹیاری اردنان رشید اور اسسسنٹ کمیشنر منصور عباسی نے اربو روپے ہڑپ کیے جی ایٹی رپورٹ نائنٹی ٹو نیوز پر سندھ بینک کے عملے نے بھی قاونین کی دھجیاں بھی کھیری ٹھیکے دار احمد اللہ سولنگی نے کرپشن کے پیسوں سے حیدر آباد میں تین کروڑ روپے میں بنگلہ خریدا اب تک مجبوری طور پر بیالیس کروڑ بارہ لاکھ اور ساٹھ ہزار روپے برامت کر لیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں سموک کی خاتمے کیلئے کیس کی سماعت عدالت کا غیر قانونی پارکنگ کی خلاف کاروائی کا حکم آئندہ سماعت پر عمل درامت ریپورٹ طلب ڈی جی ایل ٹی اے عدالت میں پیش عدالت تو بتایا کہ پارکنگ کمپنی اور ٹرافک پولیس کے اشتراک سے مسائل ختم کیا جا رہے ہیں عدالت نے ملتی اتر مارکس دیئے کہ دس بجے مارکیٹس پند کرنے سے معاشر میں سکون آ گیا ہے بھونگ انٹرچینج کی تعمیر کے لیے سو میلین کے فنڈز کی منصوری سپریم کورٹ نے بھونگ انٹرچینج تعمیر کیس کی سماعت جسٹیس مونی بختر نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا آپ کی داد رسی ہو گئی ہے عدالت نے درخواست گزار کو این اے چھے کے جواب کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی خبر پختونخواہ میں جانوروں کو تشدد سے تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ مسابدہ تیار غور کے لیے پانچ ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل جانوروں پر تشدد کرنے پر چھے لاکھ روپے جرمانہ یا چھے ماہ قید کی سزا تجویز مسابدہ کے مطابق بالمنظور ہوا تو جانوروں اور پرندوں کو لڑانا جرم سمجھا جائے گا جانوروں کے حقوق پر نظر رکھنے کے لیے انسپیکٹرز تائینات کیے جائیں گے مزیر خارجہ بلاول بھٹو کی یکرین کی صدر کی اہلیہ سے ملاقات مزیر خارجہ نے یکرینی خاتون اول سے ہلیکاپٹر حادثے میں حلاقتوں پر اثاری افسوس کیا بلاول بھٹو نے دیویس میں جنوبی افریقہ اور سلمینیا کی بزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں تیچارت اور سرمایہ کاری کی امور سمیت دیگر امور پر تباتلے خیال ہوا مزیر خارجہ نے سلاب کے بعد عالمی برادری کی حمایت اور یکچہتی کو قابل تاریف پر آر دیا دوسری جنر پنجاب کے نگناہ وزیراعلا پر مشاورت کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اتفاق کے رائے نہ ہونے پر دس بچ کر دس منٹ پر معاملہ الیکشن کمیشن کے سپرد ہو جائے گا سپیکر پجاب اسیمیلی نے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفکیشن بھی شاری کر دیا حکومت کی طرف سے میاں اسلام اقبال راجہ بشارت اور حاشم جمع بخت کے نام شامل جبکہ اپوزیشن کے ملک ندیم کامران ملک احمد خان اور حسن مرتزا کمیٹی کا حصہ ہیں